اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ کی دست میں آپ کو خوش آمدید ناظرین اسلامی یونیورسٹی کے کچھ نئے انکشافات ہوئے ہیں آج ایک اہم میٹنگ ہونی تھی بورڈ آف ٹرسٹریس کی جس میں چیف جسس آف پاکستان جسس کازی فائز عیسیٰ اور جو سعودی وائس چانسٹر ہیں یونیورسٹی کے ڈاکٹر اتحال ان کا آمنہ سامنا ہونا تھا لیکن وہ آج نہیں ہو سکا ہمیں جو تھوڑا پتہ لگا وہ یہ کہ سعودی حکومت جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ کچھ پیشرفت کر رہی ہے اور لگتا ہے کچھ برف پگھل رہی ہے ابھی ہمیں ہمارے ساتھ انویسٹیگیٹیو ریپورٹر ہیں کاشف عباسی کاشف عباسی جو ہے وہ اختلف موضوعات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں انویسٹیگیٹیو سٹوریز جو ہے وہ دیتے ہیں کاشف عباسی صاحب یہ بتائیے کہ اب کیا صورتحال ہے تیس نومبر کو مطبع آج کی ڈیٹ جو گزر گئی اس میں ایک انہی تھی میٹنگ بی او ٹی مطبع بورڈہ ٹرسٹری کی اچھا اسلامی یونیورسٹی کا ہم چھوڑا بیک گراؤنڈ آپ بتا دوں اسلامی یونیورسٹی ایک بڑی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے پاکستان کی جس کی تیس ہزار سے زیادہ جس میں سٹوڈنٹس ہیں تو بڑی یونیورسٹی ہے یہ یونیورسٹی آپ بتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی ابھی بنی تھی تو اسلامی کنٹریز نے بھی اس وقت بڑا پلیج کیا تھا کہ جی ہم اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے خیرہ وہ نہیں کر سکے وہ لمبی چوڑی بات ہے تو یہ جو موصلی جو اس کا جو زیادہ جو سارا جو خرچہ ہے نا ملک صاحب وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے سٹیٹ پاکستان جو گورنمنٹ ہے وہ پی ایس ڈی بی کے ذریعے اور باقی فرنڈنگ کرتی ہے اور فیسیس کی مادہ میں چلتی ہے اور کچھ نا کچھ تھوڑی بہت کنٹریبیویشن جو ہے نا وہ اسلامی کنٹریز بھی شاید کرتی ہیں تو یہ میس منیج ہو رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے اب ہوا یہ کہ چیف جسس پاکستان کازی فائز عیسیٰ صاحب جب وہ چیف جسس بنے تو بائی ورچو آف جو چیف جسس کی پوزیشن ہے وہ ہمارے جو فیڈرل چارٹڈ یونیورسٹیز ہیں جیسا کیجازم یونیورسٹی ہوگی جیسا اسلامی یونیورسٹی ہوگی تو ان کے وہ بورڈ جو ہوتے ہیں جو گورننگ بورڈ ہیں بورڈ اپ ٹرسٹیز ہیں یا سینڈی کیٹس ہیں ان کے میمبر ہیں وہ تو کازی صاحب میں بڑا جذبہ ہے بڑے اکٹیو ہیں اسلامی یونیورسٹی کی پہلی میٹنگ ہوئی تو اس میں بھی وہ آیا انہوں نے اتنا بڑا ایک سٹوڈنٹ یونیون والا فیصلہ بھی اس کی میٹنگ میں ہوا تھا تو پھر جب وہ اسلامی یونیورسٹی کی طرف ان کا تھوڑا سا آیا خیال کہ جی انہوں نے کچھ ریکارڈ مانگا تھا اسلامی یونیورسٹی سے تو وہ یونیورسٹی نے جو لیتو لال سے کام لیا اور وہ ریکارڈ نہیں پروائیڈ کیا وہ کیا ریکارڈ تھا؟ وہ ریکارڈ بنیادی سا ریکارڈ تھا کہ نمبر آف سٹوڈنٹس کتنے ہیں اور پچھلے تین سالوں میں جو لوگ کتنے اپنے پائنٹ کی اس طرح کی جنرل ایک سیو انفرمیشن تھی اور بی او ٹی کے ممبر کا وہ ان کا حق تھا ان کو پتا تو چل سکے نا جی کہ یونیورسٹی کیا ہے سٹوڈنٹس کتنے ہیں یہ بنیادی چیزیں تھیں اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا اب یونیورسٹی میں چند لوگ ایسے ہیں جو بینیفیشری ہیں ریکارڈ نہ دینے کے اور ڈاکٹر این بی جمانی ہے جن میں جمانی صاحب یہ کسی اور کا نام تو نہیں لیتا لیکن وہ لوگ جو جو نہیں چاہتے کہ ریکارڈ سامنے آتا تو شاید انہوں نے میس ایڈل کیا یہ کیس کیونکہ آپ کو پتا ہے اسلامی یونیورسٹی میں وائس پریزیڈنٹ کی جو تین پوسٹیں تین اوبے خیر سے تین تین مینے کے لیے شروع میں لگے تھے لوگ پھر وہ خیر تل فردر آرڈر ہو گیا تل فردر آرڈر کیا ہوتا ہے ملک صاحب تین تین سال سے لوگ تل فردر آرڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بد انتظامی کا وہ رہا تو یہاں سے کسی سیانے نے مشروع دیا ہوگا یونیورسٹی کو یہ پتہ نہیں یونیورسٹی کا اپنا فیصلہ تھا انہوں نے نا ڈائیورٹ کرنا چروع کر دیا کہ جی وہ یہ ہے تو وہ ہے تو آپ پوسٹ نہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ہم پوچھیں گے وہ ہمارے چانسلر ہیں تو وہ پریزیڈنٹ کہیں گے تو ہم آپ کو ریکارڈ دیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جب پتا چلا ہوں اس نے آگے سے ان کو ایک سنب کیا انہوں نے کہا بھائی انہوں نے ریکارڈ مانگے دے ریکارڈ آپ نے ابھی تک دیا کیوں نہیں ہے اور یہ کوئی ایشو ہے جو آپ میرے تک پچھایا ہے انہیں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پر نوٹس لیا اور دیکھیں یہ بہت ہی مطلب یہ مطلب کوئی برداشت والی بات نہیں تھی کسی کے لیے بھی پریزیڈنٹ نے تو بڑا اس میں غصے کا اظہار بھی کیا تو انہوں نے پھر ڈیریکشن دی یونورسٹی کو اور آپ کو میں بتا ہوں یونورسٹی کا جو ایکٹ ہے نا ملک صاحب یونورسٹی کا آرڈینٹ سوری اس آرڈینٹس میں لکھا ہوا ہے کہ بی اوٹی کی میٹنگ کم از کم سال میں ایک دفعہ ہوگی کم از کم سال میں ایک دفعہ ہوگی یہاں پہ یہ جو لوگ جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں انہوں نے یہ اس آرڈینٹس کی وائلیشن کرتے ہوئے اس کو بالکل رونتے ہوئے جس طرح نہیں تباہ کرتے ہوئے تین سال سے میٹنگ نہیں ہونے تھی میٹنگ کروائی نہیں میٹنگ ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی اب جب وہ قاضی صاحب نے پائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ وائلیشن ہے اس آرڈینٹس کی بھی جو یونورسٹی کا ہے اور آپ کی میٹنگ کیوں نہیں میٹنگ ملوائیں تو پھر وہ پریزیڈنٹ صاحب نے لیٹر لکھا انہوں نے ڈیٹھ دے دی کہ تیس نومبر کو بی اوٹی کی میٹنگ میں ایز چانسلر پریزیڈنٹ آ پاکستان چانسلر ہیں اس یونورسٹی کے انہوں نے میٹنگ کر دی جناب ڈیسائیڈ کے انہوں نے کہا جی بلائیں میٹنگ مالک صاحب پانچالیس دن پہلے پریزیڈنٹ آ پاکستان آرڈر دیتا ہے اور آپ اس بیروکریسی اور یہ جو یونورسٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے ویدن یونورسٹری اور ان سارے لوگ میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر تو پراپر انکوائری کر کے جو جو کوئی بھی ریسپانس اگر کسی پر ریسپانسلیمٹی فکس ہوتی ہے ان لوگوں کے خلاف تعدیبی کروائی کی جائے میٹنگ کیوں نہیں ہو سکی میٹنگ یہ نہیں ہو سکی کہ پہلے ریکارڈ نہیں دیا گیا ٹھیک ہے جس جو جو ریکارڈ نہ دینے کی وجہ ابھی دیتے ہیں یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کر کے پھر اس میٹنگ کو اس طرح گھمایا گیا کبھی کہا گیا کہ اس میٹنگ کو وہاں کر لیتے ہیں کبھی کہا یہاں کر لیتے ہیں ٹیکس کے پیسے یہ قوم دیتی ہے اس اسلامی یونورسٹری کو بلینز آف روپیز کی فنڈنگ ہے تو یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے یونورسٹری میں عربوں روپے کی فنڈنگ کرتی ہے گورمیٹا پاکستان تو کیا پر ہے لیکن وہ تو جو وائس چانسٹر سعودی وائس چانسٹر وہ تو کہتے ہیں کہ یہ فنڈنگ تو میں لے کے اسے فنڈنگ ہے میں صرف سکسٹین میڈیل کا انہیں دکھا لیکنانگ دے کہ داکٹر احمد جو بڑے پڑے مکنے ہی ہائی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دفعہ انہوں نے ہی تھے پیسے ontر اپنی طرح سے بنیگ کر سکتے ہیں وہ تو بہت Grow ہوئی ایسی کے طاتی ہے تو وہ تو چلیں وہ چھوٹا مٹا بہت بہت ہی نامنل سی ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے اس سے یونورسیہ نہیں چل سکتی ان کا ایڈوائزر کون ہے جو یہ چیزیں سمجھاتا ہے پھر یہ ہوا کہ آخر میں آج سے چند دن پہلے ایک لیٹر لکھ دیا گیا ایک لیٹر لکھ دیا گیا کہ جناب وہ نا آئین اور اس میں آرڈینس کے تحت بیوٹی کی میٹنگ سے پندرہ دن پہلے کم ایڈنڈا ایشو ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ جو بات تو ویلیڈ ہے بات تو ویلیڈ ہے کہ ایڈنڈا ایشو ہونا چاہیے تھا آگے وہ ایڈنڈا اور بریف جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے ممبرز ہیں بیوٹی کے بات پتہ ہے اس کی بیوٹی میں انٹرنیشنل ممبرز بھی ہیں تو ان کے پاس جانا ان کا وہاں سے آنا پھر سارا یہ آرینڈمنٹ یہاں پہ آپ کے لوکلز بھی ہیں تو بات تو یہ صحیح ہے بھئی بات یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ ہے پنچالیس دن پہلے پتہ چل گیا کہ میٹنگ ہونی ہے تو کیوں نہیں اس کا ایڈنڈا بروقت ایشو کر کے مجھے تو لگتا ہے مبینہ دور پہ میں کوئی وہ نہیں ہوں مجھے لگتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بدنیتی کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا نہیں تو ابھی اس میں اب یہ بتائیے اب میٹنگ کا یہ فیصلہ ہو گیا گیارہ دسمبر کو میٹنگ ہوگی اس کا ایڈنڈا بھی ایشو ہو گیا اور اس کا جو بریف ہے وہ بھی سارا ایشو ہو گیا گیارہ دسمبر کو میٹنگ ہو جائے گی اور میٹنگ انہوں سے کونسا کوئی تفاہن آ جانا ہے یہ کوئی تنا بڑا ایشو نہیں ہے نہیں اب اس میں مجھے یہ بتائیے کہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک ڈاکٹر امیر آئے تھے دیوان مالکی کے وہ اہم رکن بھی ہیں اور ایک سعودیہ کی جو یونیورسٹی اس کے باعث چانسٹر بھی ہیں پرو چانسٹر اور ساتھ میں امام کعبہ جو ہیں انہوں نے بھی سنایا کہ اس میں کچھ جو ہیں وہ کچھ باثر شخصیات سے جو ہے وہ بات کی تو کیا آپ کے خیال میں کہ ان کی بھی کچھ انوارمنٹ تھی کہ یہ جو ہے وہ معاملات سٹل ہو رہے ہیں مالکی صاحب یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ ہے ہی نہیں یہ تو بالکل ایک سیدھی سیدھی بات ہے آپ کو دیکھیں سعودی عرب میں آپ گئیں آپ کو جانے کا موقع بھی ملا ہوگا سعودی عرب کی گورنمنٹ سعودی عرب کی لوگ وہ رول انڈ ریگولیشن کے اوپر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کی جو کمیابی کی مین رزن یہ ہے کہ وہاں کا ڈسپلن وہاں کا قانون وہاں کا قائدہ تو وہ تو کبھی بھی ایسے نہیں چاہیں گے سعودی گورنمنٹ چاہتے ہیں سعودی لوگ چاہتے ہیں یہ اتحال سب چاہتے ہیں جو پریزنٹ یونیورسٹی کے سننے میں یہ بھی آئے کہ جو قاضی فائزیسہ صاحب کے جو سیکٹری ہیں ڈاکٹر مشتاق کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ نکال کے لے کے آئے اور بسیکلی قاضی صاحب کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسلامی کیونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ جو ڈاکٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ نوکری بھی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے چلے گی تھی کہ وہ انہوں نے قاضی صاحب کو ان دنوں بلایا تھا جب وہ زہر اطاب تھے اسٹیبلشمنٹ کے تو اور اس سائیڈ پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس پہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر جبانی ہیں وہ جو ہے انہوں نے جو ہے مس لیڈ کیا ہے ڈاکٹر اتحال کو تو کیا آپ کے خیال میں یہ بات درست ہے کہ دونوں سائیڈ سے جو اس طرح کے جو لوگ تھے دیکھیں ملک صاحب دیکھیں اب ہماری آپ وہ پتہ ہے پیسے ہم کیسے کسی پہ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر مشتاق کا جو تعلق ہے میں نے سننا ہے کہ ڈاکٹر مشتاق کوئی ہیں سپریم کورٹ میں جو پہلے اسلامی یونیورسٹی کے امپلائی رہے ہیں تو ڈاکٹر مشتاق تو ارر ایلیمنٹ ہیں وہ تو کوئی نہ کوئی ریکارڈ مانگا ہے انہوں نے نہ انہوں نے کبھی کچھ کسی یونیورسٹی میں کچھ کہا ہے وہ تو بچارے مرحل میں اپنی ماں پر کوئی نوکری کر رہے ہیں نہیں تو کازی صاحب کو پھر کوئی الہم کرتا ہے کازی صاحب کو نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اور ڈاکٹر مشتاق نے کوئی لیٹر لکھا ڈاکٹر مشتاق کا کیا لینے دیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا کازی صاحب ہیں ممبر نہیں نہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے فیڈ کیا ہوگا تو پھر کیسے بتا لگا تو کیا بتا لگا انہوں نے بیوٹی کے ممبر کی اسکت سے انفارمیشن مانگی کہ یہ مجھے انفارمیشن دیں جو ان کا رائٹ ہے جب ملک صاحب آپ بھی کسی نئے شہر میں بھی جاتے ہیں تو آپ کہیں سیر کرنے بھی جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یا مجھے کوئی کاغذ دیں شہر میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں تو وہ تو انہوں نے مانگی اور وہ تو کازی صاحب نے ایز اے ممبر آف بیوٹی مانگی کہ اس یونیورسٹی کی مجھے چیزیں میں تیاری کر کے ہوں نہیں اچھا دیفنڈ کیا آپ نے ڈاکٹر مشتاق صاحب یہ نہیں ہے ڈاکٹر مشتاق کو کسی فیکلٹی ممبر کسی بندے نے کبھی یہ نہیں کاجی کی ایک سٹوری کر دیں یہ ہمارے سٹوڈنٹ بیٹھے میں بچارے ان کی کلاسز نہیں ہو رہی میں مسال دے رہا ہوں پڑھائی کا سٹینڈر اچھا ہے یہ کم ہو گیا ہے یہ سارے اپنے چکر میں سب اپنے کچھ کس کے ساتھ چپٹے ہوئے کس کے ساتھ چپٹے ہوئے اے کہنے دیں سانو لاؤ بھائی میں نے لاؤ تو انہوں لاؤ دیتا ملک صاحب تو میں پیچھے پھر جاؤں گا کہ جی ملک نے کل آیا میں نے لاؤ اب اقتدار پاور اور یہ جو لوگ بولتے ہیں نا ان کو لگا دیں تو خموشی دوسرا گروپ بولنا شروع کر جائے گا اسٹ ہے یہ یونیورسٹی ہماری تو اس میں جسا سعودی عرب نے پچھلے سال بھی کنٹریبیوٹ کیا اسے پچھلے سال بھی کیا کچھ ملین ڈالرز اس طرح وہ اور بھی کریں اور اور بھی اس میں اس کو اور یونیورسٹی کو بڑا کیا جائے تاکہ یہ نظام چلے تھے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا یہ اتنا بڑا ایشو بنا اور ایک بات میں اور بتاتا ہوں جسا آپ نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور پریزیڈنٹ اسلامی یونیورسٹی کا امنہ سامنہ ایسی کیا بات ہے امنہ سامنہ کی کیا ایشو ہے بہت ہر ممبرز آف دی بیوٹی جی بہت شکریہ کاشف عباسی صاحب جی نظر تو آپ کو اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کریں گے اب تک کے لیے اتنی عمار ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ